ڈالیڈر ہندی میں آپ کو دھنواد دیتا ہوں یہ مانیہ سری اخلیس یادب جی نے اور مانیہ سری سکرپال چین یادب جی نے سماج بادی بابا امیٹکار صاحب کی بہنی کا منونیت کیا ہے اس میں مین بات یہ ہے کہ ہمارا انسوچت برگ اور پچھا برگ اور علب سنکہ برگ ان کے ساتھ بھارتی جنتہ پیٹی نے بہت ہی درو بیبھار کی راجیتی کر رکھے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بھارت سرکار میں ابھی اکتیس جوائنٹ سیکریٹی ڈائریکٹ لے گئے اب تاجیو کریں گے کہ ان میں ایک بھی مسلم ایک بھی علب سنکہ کے ایک بھی پچھڑی جات انسوچتی جات کا نہیں ہے یہ درو بیبھار ہے یا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کہاں پہنچ گئی ٹاماٹا دو سو روپے کلو بینڈی سو روپے کلو آلو کی تھوڑی دردس ہے کیونکہ یہ کسانوں کو ہے اب کیا ہے کہ جتنی بھی سبجی پر اس سمیں مہنگائی ہے اب تاجیو کرو بسیمتر صاحب تبھی میں نے اپنی میں قریب یہ کہ 68 years کا ہونے جا رہا ہوں میں نے اب تک کبھی اتنے نہیں دیکھا آپ دیکھتے ہیں کہ کعبڑ یاترہ کون جاتا ہے کعبڑ میں وہ ہی جاتے ہیں سب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سکشہ میں نہیں جاؤ گے تمہیں ڈاکٹر انجینے نہیں بننا ہے تمہیں کہ کعبڑ یاترہ کرنی ہے وہ ہی پچھڑی جاتا ہے سلکاست آپ صبح ایسے سامتے کر روڑ پر کھڑے ہوگے پوچھیں کہ کہاں کے رہنے والے کس جاتی گے تو وہ ہی جاتی ہوتا ہے گھڑی آیا ہے گھوزر بالمی کی ہیں جاتا جو بھی ہے کھٹک ہیں دھانوں ان کو بتا جاتا ہے کہ تم مدن میں ہی ادھر جائیے لیکن ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے اگر وہ بتا رہے ہیں ہاں آپ دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا ہے اپنے کہا ٹھیک ہے آپ کو دھرم میں بتشاث ہے تو کریے ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں ہم دھرم کے برودی نہیں ہیں مگر یہ طریقہ ہے وہ غلط ہے کہ آپ دول بجا کے جا رہے ہیں لیڈیز جا رہے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے مگر کافی اب پچھلی سال سے اس سال کم بھوا لیکن لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کیسے جیسے اگر ہم ووٹوں کی اس پر بات کریں بسات پر تو یہ چیزیں جس طرح کی چرچہ آپ کر رہے ہیں چرچہ اور جگہ بھی ہو رہی ہے لیکن جب ووٹ جیسے ابھی آپ دیکھ لیجے کہ نگر نگم کے چناؤ ہوئے نگر پالیگا کے چناؤ ہوئے اور بہت سی ایسی سیٹ جیسے اگر ہم بریلی کی بات کرنے تو دھورہ ٹانڈا وہ جیت گئے دھورہ ٹانڈا کی بات کریں تو مسلم باہول سیٹ ہے وہ وہ وہاں سے جیت گئے نگر نگم میں ایک بار پھر انہوں نے بھار سماجباہ دی پارٹی کے اس کنڈیڈیٹ کو ہرا دیا کہ جو پہلے بھی جیت چکا تھا دیکھیں اس میں بھی کچھ کہنا نہیں چاہیے ہماری کمجوریاں نہیں جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ سماجباہ دی پارٹی کا چناؤ چن سائکل ہے اب سائکل کا چناؤ چن تھا نہیں بوٹ جو تھا کنچوز ہو گیا ہمارا جو بوٹ اب بوٹ ڈالنے گیا تو اس نے سپارسد کا بوٹ ڈالا اور وہ دیکھتا رہا کہ سائکل کہاں تو اس کو بیسی چناؤں بہت سے ہم لوگ ہارے نہیں ہیں ہم نہیں کہیں ہارے ہیں مگر یہ کہ آپ دیکھئے کہ جہاں مسینوں سے چناؤ نہیں ہوا وہاں پر یہ گھنجیتے ہیں جیسے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سمیں جب جو سماجبادی پارٹی کے دگج دیتا تھے ان کے سامنے بھی تو سوال تھا کہ جب سائکل نشان نہیں ہوگا تو تب یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اس طرح سے ہم آ سکتے ہیں نہیں آپ کی بات سے ہی ہے مگر یہ کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی کچھ کمیاں نہیں ہیں ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری کمیاں نہیں رہیں کیونکہ ہم دیکھئے ہیں کہ آپ بریلی کی لگا لیجے میں فریدپور ہم جیتے ہیں بھلے ہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا کنفیجن یہ ہوا کہ صاحب یہ کہ جو سماجبادی کا کنڈیٹ جو ہم کو ڈیکلر دیا گیا تھا تو اس کا چنانچن سائیکل تھا کچھ بجائے سے وہاں سے پتا نہیں کیسے کہ دوسرا کنڈیٹ دے دیا مگر اکھلیج جی کی طرف سے مانی سپال جیسی جیسی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا ہماری بات ہوئی تھی میں نے خود بات کری انہیں کہا یہ تو میں مانتا ہوں کہ سماجبادی پارٹی بریلی میں گھڑ بندی کافی ہے نہیں گھڑ بندی کافی نہیں ہے بہت کی زیادہ جیسے ہم نے کبھی بھی دیکھایا جب اکھلیج جی ہاں آتے ہیں بریلی تو ان کے سامنے سب سے بڑی چنتہ کی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ گھڑ بادی کیسے ختم ہوگی کئی باروں نے اپنے طور پر پریاز بھی کی سب کو بیٹھایا لیکن وہ سب چیزیں دور نہیں ہو پا رہے میں اس سمائے مانی سپالسی یادر جی کے ساتھ تھا اس لیے کہ میں تو خیر پرسپا کا بریش چچت تھا تو میں تو خیر نہیں بیٹھا تھا کیونکہ مانی سپالسی یادر جی جب آئے ہیں تب ہی میں ان کے ساتھ آئے تھا انہوں نے مجھے جمعہ داری دی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو روائل کھنڈ کی سیٹیں ہیں جیسے کہ ہمارا آپ کہہ رہے ہیں بدایوں بدایوں ہماری سیٹھاری نہیں تھی جلا پرساسن دوارہ ہرائی گئی تھی وہاں کے کلکٹرات تھے ان سے میری بیعتگد بات سی تھی دینیس کمار سی کھل کے تو انہوں نہیں کہا مگر یہ ہم کو سکتا کہ انہوں نے ٹھیک ہے بریلی اب کیونکہ جیسے کہ ہوایاں اڑ رہی ہیں کہ سنسو جی کو ٹکٹ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ اگر رہج ہو چکے ہیں اور اور اگر کنگیٹ ہمارے ہاں بریلی اس میں بدایوں اور یہ آپ کا اولا سانجاپور اور پیلیویت اور رامپور تو کھے مانی ہے آجم خاہ صاحب کے اس کے اوپارا یہ اگر یہ کی رویل خند یہ جو بریلی منڈل سیٹھاری ڈھنگ سے ٹکٹ کا بتران ہو گیا تو ہم سب سیٹھے جیتے گے بکہ جیتے گے اب یہ کی جیسے کہ یہ چیز ہے مالو ہٹکے ہی میں بتا رہا ہوں کہ جیسے گنگوار بوٹا وہ نہیں آتا سانتو جی کے چھوڑ کے سانتو جی اگر ہٹ گئے تو آ جائے اب یہ کی چونکہ ہمارا جو بوٹ ہے الفشنگ خیمانرٹی کا جتنا ہی بوٹ ہے وہ کانیفیوز تو اس الیکشن میں ہو گیا مگر ہم سے الگ نہیں ہوا پڑھوازی کی بات پھر آتی ہے اب آپ فریدپور کو ایک مثال مان لیجئے ایک ادھانا مان لیجئے کہ فریدپور ویدھام سب آئے سکتا ہے دیکھیں یہ تو چلتا ہے جیسے آپ نہیں مانیں گے نہ وہ مانیں گے تو پھر کیسے پارٹی جیتے گی اب وہ پارٹی تکرے گی کنگیٹ کون سے ہی رہے گا لیکن ہوتا ہی ہے نا جیسے مان لیجئے آپ اس سمائے تو ہم دوسرے دل میں تھے ہم تو سماجبادی تھے نہیں آپ نہیں تھے لیکن ہو یہ راہ آپ آپ بھی لڑا ہیں وہ بھی لڑا ہیں نہیں آپ یہ ہے جیسے بھتیجہ ہمارا کانگریس میں میں سماجبادی ہوں تو سماجبادی ہمیں اچھا سمجھے ہمیں دے گی بیجائے پال سنگ جی سمجھے کو نہیں اچھی دے گی اس کو لڑائے جائے جب پارٹی میں ایک ہے تو ایک ہی رہنا چاہیے جیسے ابھی سارے دل ایک ہو رہے تو اگر ہم بریلی اور روحیل خند جس طرح سے آپ نے شیڑ گنائی ہے تو وہاں پارٹی کو کیا کرنا چاہیے جو لوگ صبح چناؤ میں بھارتی جنت پارٹی سے صحیح طرح سے مقابلہ کر سکتے میرے وچار سے یہ ہے کہ جب تک گھٹواندی ختم نہیں ہوگی تب تک ہماری کمجوری بڑھ جائے اور اس گھٹواندی کو ختم کرنے کے لیے سب کو ایک اکتر ہو کے بیٹھنا چاہیے اب یہ ہے کہ ہمارے جلاد اچھا بھائی شریف شیف چند کشب کچھ نیتا لوگ ان سے ناراج بات بھی نہیں ہوتی اب میں ہوں جیسے کہ میں بھی منونی تو مجھے نہیں بلائے گیا سممان کرنے کے لیے اور لوگوں بلائے گیا اس لیے نہیں بلائے گیا کہ میں مانی سپال سی یادر جی اور مانی اخلیت جی کہ کرپال سے منون ہوا تھا مجھے سمجھتے نہیں ہوں کہ ان کی مرض ہے میں لکھا نہیں کی یہ ایسا کیوں کر رہے جیسے کئی لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے خاص طرح اس دلہ دھیخ اس طرح سے جو سب کا مطلب پارٹی میں اگر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے تو پوری پارٹی کا ہے بھی کسی ایک کا نہیں ہے بات تو صحیح ہے اب یہ شیف چند کسیب جی کو یہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے سب کو جیسے جلہ مہا سچیب ہیں سنجیو یادو جی ان کا تالمیل صحیح نہیں بیٹھتا جلہ دیکھ سے جلہ مہا سچیب جلہ سبل سیادو جی کا نہیں بیٹھ سان اب یہ جو جلہ کی کمیٹی بنائی گئی اس میں سب کو پوچھتے بھائی کہ یہ کون کون صحیح رہے گا فرید پورکا جیسے مجھ سے پوچھا تھی نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں انہیں اپنا آور میٹاوں سے پوچھا اور میں نے دیکھا کہ لشت کو اٹھا کے دیکھا کہ مانی سری ویرپال سی آدھ جی کوئی سمجھ تک نہیں تھا اس سے کیا ہوتا ہے جیسے سب کو بھی ڈھالن چاہی جلہ درچ کو اور کہتے بھائی یہ کمیٹی بنا رہا ہے اس مطاع کر لیجئے جن کے نام تھے ان کو لے چلے گئے مہلا والا ایوات ختم ہو تو اوپر جو آپ راشتی نیتر ہے یا پردیش نیتر ہو بھی اس مہر تک چیپ نہیں کرتا کس طرح نہیں ان کو صحی بات ابھی تک کسی نے بتائی نہیں میں کوشش کرنگا کہ ان کو صحیبات بتائی نہیں اس طرح سے جیسے گھڑوادے کی تمام تیزے چل رہی ہیں نفصان ہوگا میں جیسے میں اس برق سے جڑا ہوا ہوں انسوچی جاتی سے تو اس سماع ہم کو کیم ہے کہ جا کے پبلک پر یہ بتانا ہے جو اپنے سماج کے پچھڑے برق بغیرہ جو مانر ٹی کی بھائی یہ بی جی پی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں ہمارا گاؤ کا اسکشت بتی ہے اس کو سمجھانا بہت جو پڑا لکھا سمجھ گیا پچھلے دو ہزار بھائیس کے بدان سبھا کی چناؤ میں آپ جاتبوں کی پولنگ اٹھا کے دیکھئے پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ تو گیا بسپا کو پچیس سپا کو پچیس بھائی جب تو پچیس ہمیں توڑ کے لانا ہے کہ یہ تو آئے اور پچاس کو اس میں دیکھئے کہ سوسری مایو آت جی جو کر رہی ہی وہ آپ کے سب کے سام نہیں وہ تو جب یہ کہ یہ ابھی گھٹو بندن کی بات آئے تو اپنی الگ بھاسا بول رہی اصلیت یہ کہ جاتو کمیونٹی کا مہای وات جی نے بہت نمسل کیا فائدہ بتا دیں کہ مہای وات جی نے جاتو کے لئے فائدہ کیا لیکن ان کے کمزور ہونے سے جیسے وہ ووٹ دوسری طرف 25% آیا ہمارے پاس بدان سوا کے لیکشن کا مہین جو آقڑے دیکھ آیا ہمارے سماجھ بادی میں اب جو ہمارا بسپا کا بوٹ ہے اس کو بھو بھی ہم کو پہلے یہ تھا چلیے بسپا کا یہ تھا اب وہ کہنے لگا ساہب کہ اب تو ہم سماجھ بادی کے ساتھ ہمارے بھلا کر رہا کافی اچھا یہ کہ پنسیل جاتموں کا پورا مولا آتھا جو کر رہا کہ نمو پرسین بوٹ سپا کو گیا تھا سہی بیرہوین سنگھ رنجی کے لئے ملا پولنگ اٹھا کے دیکھ دیجی لیکن پھر بھی ہار تو رہے ہار تو رہے اب ہار تو کیون ہار دلدھی اب لوگ بیٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں اب میں تو بھئی جلاد درسی سے بات کروں گا اگر وہ میری مال لیتے اور اور بھی جو نیتا ہیں پارٹی کے ان سے بات کروں گا بیٹھ کے گلے سکھنے دور کریے اب مانی اکلے جی کے پاس ہمیں تھوڑی اتنا کی اور مانی سری پارٹی جی کے پاس کی وہ آپ کریں یا کر گے تو آپ کو سلجانا ہمارے مکیاں یہاں پر مانی بیر پارٹی آدھر جی ہیں وہ بھی کچھ نہیں سلجا رہا ہے مام لے میں کیسے سلجائے جیسے ان سے کچھ کہا جائے اوپر بیٹھے لوگ کہیں ان سے کہ بھائی اس کو دیکھئے کہیں تو ہو نا ان سے پوچھا بھی نہیں جائے کہ کاری کاری کس طرح کی ہوگی اب ان کو کہا جاتا ہوگا میں اسے من میں تو کیونکہ نہیں کہ سکتا بارال مانی سپال سنگھ یادہ جی نہیں اکری جس تھوڑا فون وہ نہیں اٹھا پاتے مانی سپال سنگھ یادہ جی سے میری ہفتے میں بار بات ہو جاتی چنت وہ بھرے لئے جاتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صبح چناؤ کو لے کر جیسے اب آپ نے جانکاری دی کہ ہو سکتا ہے کہ سنطور گنگوار ایج فیکٹر میں ٹکٹ نہیں ملے ازوار تو ابھی سے تمام طرح کی چرچائیں ہیں کہ پیر وین سنگھ ایران پھر سے رڑیں گے یا پھر اور کسی کو لے کے آیا جائے گا آولا میں آپ کے پاس کیا بھی کلب ہو گا یا بدائیوں میں چونکہ جس طرح کی پریستیت ہیں اس میں کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں شاہ جا ہوگا تو رہنسل سمائجواری پارٹی کی طرف سے ہونا چاہیے تھا وہ گراؤن پر نہیں دکھائی دے رہا ہے ہاں اس کے لیے ہمارے جیسے پیربھاری نفت کر لکھے ہیں پیلی بیت شریف بیر پال سینجا جی شاہ جا شریف بسر ننوار جی آگا موریہ جی آولا کے لیے آوسات بریلی اور بیت پال سینجا بریلی کے بھی ہیں تو ایسے لوگ اپنی ریپورٹ دیتے ہوں کہ گوپنی جو بھی ہے وہ آورت ہوتی نہیں جو مجھے پتہ ہو جان کا نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ابھی سب دل مل کے لڑائیں گے تو اگر ہم روحیل سکتا ہے دیکھئے کی ایک سیٹ سے میں چلتا ہوں پلی بھی سیٹ لوگ گنگوار بہول اندرونی بات بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں بہاں سے دو بات چنہ لڑ چکا ہوں برکیڑ بہت سکتا گنگوار جیدھا جائے گا ادھر لوگ نہیں جاتا لوگ جائے گا ادھر گنگوار نہیں جاتا تو وہاں پر یہ کہ گنگوار اگر جیسے وہاں کی استطیعہ صاحب یہ سمجھے گنگوار جی کا ہو سکتا یا کسی کا ہو سکتا ہے یا ان کا ہو سکتا ہے جس کا بھی باج پاس ہے تو یا چرچہ یہ بھی ہے جیسے ابھی ہمیں جانکاری نہیں برانو گاندھی جی سپا کے سمرتھن سے سپا سے لڑ سکتے ہیں تو حالات پر سانیاپور پر آجائی سانیاپور پر موجودہ سانسد مانی انکمار سایور جی کیونکہ ان کو بس پا رہے تھے جات وہ ان کا اچھا تھا اب اتنا نہیں رہ گیا وہ کوئی کنگے ٹھٹھا کرتے ہیں سرن جی چن دیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو وہ سیٹی بھی اچھی آرام سے جیت جائے گی اب بدائیوں تو خیر جیتی ہوئی اس میں کچھ نہیں کرنا آملا بھی جیتی ہوئی ہے بہتا رہاں کی مانی دھرمیند کسر جی سے جنتہ بہت ناراض آپ دیکھیں کہیں کوئی ادھوہٹن ہوگا نہ کچھ بات ہوگا تو آپ کیا آ جائیں گے کیا اب یہ کی تو کیا پارٹی جو نیڈا لے گی ہم ترس کچھ نہیں کہ سکتے نہیں وہ تو ادھر ادھر ہوتے رہے ہیں اب ہوتے رہے ہیں وہ پارٹی کی اوپر ہے کہ پارٹی ان کا کیا رہتا ان کی پارٹی ان کو ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا بہرحال یہ کہ بھاں بھا 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 لگے بچے اب بھا 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 تہ نہیں جب تک یہ کہ مانی سنتوز گرنگ بھار جی کا کیا رہتا ہے اسی صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیرونسی ارنجی تو اچھے کہنی ہے ایک بھا سانسادی بھی رہے تھوڑا سا آثار بھی ہے تو اب دوسرا پتہ نہیں اس پارٹی جنرل لے گی اب اب میں چندسین ساگر جی کو سنا بہت سی پارٹی کی وہ بات جو پارٹی کو مضبوط کر سکتی تھی وہ کھل کر بات کی ہے اور آگے کس طرح سے پارٹی کو رن نیتی بنا کر چل نا چاہیے کیسے گھڑ بازی دور ہو سکتی ہے بہت مہت تکون سجاؤ دیئے ہیں اگر پارٹی کی لوگ اس پر عمل کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ تک بدلہ آئے گا بہت شکریہ بہت بہت